موسیقی موسیقی فرخ حبیب صاحب نے جو ایک بہت ہی گھٹی حرکت کی ہے میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہوں گا لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت آیت سے اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنِ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو یہ مجھے آیت جو ہے وہ کیوں یاد آئی کیونکہ یہ جو اس وقت صورتحلم دیکھ رہے ہیں میڈلیست میں اس کو دیکھتے ہوئے سوائے ہمیں اللہ کے اوپر توقع کرنے کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں وہاں پہ اور جو وہاں پہ قسم پرسی کی حالت ہے اور اتنی بے بسی کی حالت ہے مسلمانوں کی جو جرم زیفی کی جو ہم سزا بھگت رہے ہیں اس کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کے تو صرف پھر یہی آتا ہے کہ اگر آپ اللہ پہ توقع کریں گے تو شاید یہی ایک راستہ ہے کہ جس کے لئے پھر آپ اس کے اوپر توقع کرتے ہوئے اپنی تمام معاملات جو ہیں اس کے اوپر چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ میں تمام اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہی ایک جڑی بھی ایک اور بھی جو آیت کہی جاتی ہے تو اس لئے یہ مجھے آیت آج اس کا خیال آیت میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ ویسے بھی زندگی میں بھی اپنا ایک اورنا بچوانا اس کو بنا لیں کہ جب آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر توقع کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں جیسے توقع کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو تو پھر توقع کرو تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں اپنے جیسے جنگوں کی تیاری ہوتی ہے یا ویسے دنیا کے معاملات میں جو تیاری ہوتی ہے وہ ہمیں پوری طریقے سے کرنی چاہیے لیکن اس کے جو نتائج ہیں پھر اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے تو یہ تو ہو گئے یہ صورتحال اب ذرا تھوڑا تھا میڈل ایس کی سیچوشن میں نے آپ کو بتایا کہ میڈل ایس میں بڑی سیریس سیچوشن ہے آج دسویں روز ہے اور ابھی تک جو جنگ بندی ہے وہ نہیں ہو سکی اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے تمام افیشلز کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے جنگ بندی کی بات کا ذکر بھی نہیں کرنا آپ نے ڈی ایس کیلیشن کا نام نہیں لینا اپنے تمام کسی گفتگو میں اپنے میموز میں کہیں بھی تو یہ ہف پوسٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے امریکہ کا اس نے یہ ای میلز جو تھیں ان کو دیکھ کے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ امریکین سامیہ کا جو افیشل سٹینز ہے اس وقت یہ ہے اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹونی بلنکن جو ہیں وہ دورے کر رہے ہیں وہاں پہ اور طفانی دورہ ان کا مکمل ہوا ہے پچھلے دو دن کے اندر اندر انہوں نے کوئی دس جگہوں پہ سٹاپ آور کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ گئے ہیں جس میں سعودی عرب قطر اور باقی ممالک جو ہیں وہ سب شامل ہیں اور پھر اسرائیل دو دفعہ گئے ہیں وہ تو اس کے باوجود جو ان کی افیشل سٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی جو ہے نا ان کو مرنے دیں ان کو فلسینیاں کی تباہی ہونے دیں پھر بعد میں دیکھیں گے اور پھر ڈی ایسکلیشن کی بات کریں گے اور یہی ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان گراؤنڈ بھی کہ اسرائیل کو پوری طریقے سے جو ایک گو ہیڈ ہے وہ ملا ہوا ہے اور وہ اپنا جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے میں نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ وائٹ ہوس کی طرف سے بھی یہ بات آئی تھی سامنے کہ اس بات کا ذکر بھی نہ کیا جائے کہ جی جنگ بندی ہو نہیں ہے یا نہیں ہو نہیں ہے بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ بائیڈن نے فتح کے جو لیڈر ہیں محمود عباس صاحب ان سے بات کی ہے اور کوشش اب ان کی یہ ہے کہ غزہ کا جو کنٹرول ہے یہ بھی فتح کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور حماس کا بلکل صفایہ کیا جائے کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے بھی ممکن ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے جو ایک آفر کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا آفر کی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم جتنے بھی ہم نے قیدی یا رغمال بنائے ہوئے ہیں ہم ان کو without any conditions ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور انہوں نے بتایا کہ دو سو سے زیادہ جو لوگ وہ میں آپ کی بلکہ اس کو میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے پاس لوگ ہیں ان کی تعداد ہے دو سو سے دھائی سو تک اور اس میں سے بائیس کی گئی ہے اور اسرائیلی بمباری ہی میں ان کے اپنے بندے بھی مرے ہیں دوبارہ دو سو سے دھائی سو تک ان کے لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ without preconditions کسی بھی conditions کے بغیر بلا مشروط ہم اس کو واپس دینے کے لئے تیار ہیں تو یہ ایک اچھی مومنٹ ہے مومنٹ ہے ان کی طرف سے ہواس کی طرف سے اور اس کو welcome کیا جانا چاہیے اور اس کو اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ میں میں سے سوچ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی راضی ہوں گے لیکن اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک olive branch کے طور پر لینا چاہیے اور اس کو مکمل طور پر اس کو قبول کرنا چاہیے دوسری طرف UNICEF جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ جو غزہ کے اندر لوگ ہیں وہ پانی چونکہ ختم ہو چکا ہے اور بڑی شدت ہے اس وقت قلت ہے اس پانی کی اور مجبوراں وہ جو وہاں پہ dirty wells ہیں جو گندے والے کوئیں ہیں ان سے وہ مجبوراں پانی پینے پہ مجبور پا رہے ہیں آپ کو اپنے آپ کو اور ان کو اس کے پاس چوئیس کوئی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے پانی لیں تو یہ hospitals میں کی یہی حالت ہے اور لوگوں کی بھی یہی حالت ہے کہ وہاں پہ پانی ان کو نہیں مل رہا وہ سسکیاں لے رہے ہیں لیکن ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ جو اسرائیلی رفاہ آب آرڈر ہے مصری جو ہے وہ بھی نہیں کھول رہے اور اس کے اوپر جو چیزیں وہاں بھی امداد گئی بھی ہے وہ بھی اسرائیل نے اس کے اپنی باومنگ کی ہے اور اس کو کھولنے نہیں دیا جا رہا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے اوپر باومنگ کریں گے اور انہوں نے کی ہے باومنگ اس کے پر اچھا دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلنکن اور نتن یاہو کی جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں وہاں پہ پھر سائرن بجائیں اور پھر وہ وہاں سے بھاگیں ہیں یہ بھی انہوں نے دکھایا ٹی بی پہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ہزار امریکی فوجی جو ہیں وہ آہ موو کر رہے ہیں اسرائیل کی طرف نئے ان کے جو پہلے ان کا ائرکریفٹ کیریئر جا چکا ہے یہ اس کے علاوہ ہیں اور یہ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور آہ یہ جو ان کا ایک جہاز ہے جس کو کہتے ہیں یو ایس ایس بٹان یہ اس میں ٹیبل کر رہے ہیں اور یہ آئندہ ایک ہفتے تک جو ہیں وہاں پہ پانچ دن تک وہاں پہ یہ پہنچ جائیں گے اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے یہ آہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ وال سٹریٹ جنرل بھی رپورٹ کر رہے ہیں مختلف ان کے افارات جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنے ایک ہزار شہریوں کو اسرائیل سے ایویکویٹ کر لیا ہے اور فلائٹس پہ فلائٹس بھیج کے انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ وہاں سے نکلیں کیونکہ ان کی اپنے شہری جو ہیں وہ اس حماس کی اٹیک میں ان کی کافیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ تو اس لیے انہوں نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے دوسری طرف اسرائیل نے لیبنان میں حملے جو ہیں وہ جاری رکھے میں ہیں اور حزباللہ کے جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں حماس کا جیس میں نے پہرے کہا کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ جو ان کے پاس جرگمالی ہیں وہ کرنے کے لیے ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو رفع کا جو بورڈر ہے اس کے اوپر بومنگ اگر کی گئی تو پھر مسائل جو ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں اور لوگوں کے جو ان کی امدادی سامان ہے ان کو اگر نہ لینے دیا گیا تو مسائل جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں ایران جو ہے وہ اس نے سیریسلی یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ کے علاقہ خالی کروایا اور وہاں پہ لوگوں کو مارا مزید تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری جنگ ہے وہ پھیل سکتی ہے اور اس میں پھر جو بھی اگریشن کیا جائے گا اس کا جواب دیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اس سے پیشتر کہ یہ معاملہ جو ہیں وہ اس حد تک جائیں میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کیا جانا چاہیے ورنہ معاملہ جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اب یہ جو وہاں پہ جو ان کے ایک ایک وہاں پہ ڈیمسٹریشن ہو رہا تھا اسرائیل کے اندر اور وہ جو یہ گمالی ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ وہاں پہ ایک جلوس نکال رہے تھے اس کے اوپر پرو نیتن یہو جو لوگ ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ان کے ساتھ لڑائیو کی ہے اور ان کو مارا بھی ہے اور ان کو ڈانٹا بھی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور ایک طرف ہماری جنگ چال رہی ہے اور آپ ساتھ ساتھ گورمنٹ کو پر تنقید کر رہے ہیں تو یہ سرطلہ چال رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہیں جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہر پانچ منٹ کے بعد ایک فلسطینی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور اسرائیلی جب بومبارڈمنٹ ہے اس میں ابھی تک تقریباً تقریباً انتیس سو کے قریب جو ہیں فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے میں ہیں اور اس میں تقریباً ساڑھے ساتھ سو بچے ہیں آپ اندازہ لگائیں اور ساڑھے چار سو خواتین ہیں آپ درہ دیکھیں نا کسی بھی جنگ میں یہ جو بچے اور خواتین ہیں ان کو تو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے لیکن یہ انڈسکرمنٹ فائرنگ کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہے ہیں اور بڑا خطرنا قسم کی صورتی آجابہ بن چکی بھی ہے ایجپ نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ کھولنے دیا جائے اور جو سپلائیز آئیمی ہیں ان کو پہنچانے دیا جائے لیکن وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے یونی سیف جو ہے اس نے اگین پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونی سیف نہیں کہا ہے کہ جو پانی کی سپلائی ہیں بچوں کے لیے وہ ختم ہو چکی بھی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ water is not running out in غازہ انہوں نے کہا کہ life is running out in غازہ کہ وہاں پہ جو زندگی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پانی نہیں ہے اور پانی کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کب تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو تو اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہوئی ہے کہ اس پوری کاروائی میں گیارہ سے زیادہ جو جنرلسٹ ہیں ان کی death ہوئی ہے اور بیس سے زیادہ جنرلسٹ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اس لیے اسرائیل یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی وہ ہے جنرلسٹ ہے کہ نہیں ہے کوئی میڈک ہے یا نہیں ہے اور ہسپتالوں کی حالت تو آپ نے دیکھی لی ہے کہ وہاں پہ جو ایک ڈاکٹر تھے ان کے اپنے گھر والے جو ہیں ان کی جب dead bodies آئی ہیں تو اس کی کیا حالت تھی وہاں پہ کہ وہ بچارہ لوگوں کی خدمت کر رہا تھا اور اپنے جو گھر والے تھے ان کی death ہو چکی بھی تھی ان کو لے کے آیا گیا اس کے سامنے تو اس کی جو حالت تھی وہاں نے دیکھ لی ہوگی تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور ہسپٹالز نے کہا ہے کہ ہمارے پر صرف چند گھنٹے کے resources رہ گئے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں operations جو ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے تو اور اگر یہ operations بند ہوگے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے وہاں پہ deaths جو ہیں ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کانگریس کے اندر جو progressive ہیں خاص طور پر جو house democrats ہیں اس میں کوری بوش ہیں اور اس میں راشدہ طلیب ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سیز فائر کے لیے اور جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ایک بل بھی جو ہے وہ اس میں کانگریس میں put کر دیا ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کی صورتحال کا زیادہ ہم لیتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی developments ہوں گی ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ باقی لوگ ہمارا میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کہ ہے میڈیا تو ہمارا آپ کو کچھ نہیں دکھا رہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں وہ اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ایشو یہ نہیں ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اور کیا استقبال ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ ہم لوگ غلام ہیں ہماری اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے ہمارا کوئی مقام نہیں ہے اور ہمیں لوگوں کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ان کا میڈیا ہر وقت دیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے ان کی لیڈرز بکنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس لیے ہمیں جوتے پڑھتے رہتے ہیں اور ابھی پڑھ رہے ہیں اب دیکھ لیں کوئی ہماری ویلیو نہیں ہے اچھا یہ جو دوسری جو میں نے آپ کو بات کہی تھی مریم نواز کے والے سے یہ دو تین دن پہلے سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سولہ تریخ جو ابھی گزری ہے اس دن گورمنٹ کالی یونیورسٹی میں ان کو بلایا گیا تھا اور میری شروع سے اس بارے میں ایک اپینین تھی حالانکہ اس کو ہم نے ڈسکشن کی سلمان آبی صاحب کے ساتھ بھی جو میرا شوہ تھا اس میں بھی سلمان آبی صاحب نے میرے ساتھ ڈسگری کیا تھا اور میں نے کہا ٹھیک ہے we agree to disagree لیکن میری اپنی اپینین ہے کہ گورمنٹ کالی یونیورسٹی میں اور میں being a former night میں تو انہوں نے طلب ان کے تھوڑا سا ایک rivalry ہوتی ہے فارمانائٹس کی اور رابینز کی لیکن اس کے باوجود جو جو مقام گورمنٹ کالیج کا ہے وہ مجھے معلوم ہے تو میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک ایسی خاتون جس کا کوئی نہ کوئی background ہے نہ کوئی اس کی education ہے نہ اس کی کوئی achievements ہیں تو ان کو آپ کس کپیسٹی میں بلاتے ہیں کیونکہ اس طرح کے جو functions ہوتے ہیں بخاری بخاری auditorium جو ہے اس میں آپ جس کو بلاتے ہیں تو وہ اس کا کوئی مقام ہوتا ہے اس کی کوئی standing ہوتی ہے کسی نہ کسی field میں لیکن اس خاتون کو جب آپ بلا رہے ہیں تو آپ اپنے students کے سامنے اس کو present کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے basically ایک چیز ہوتی ہے کہ students جو ہیں وہ ایک inspiration carry کریں گے for the rest of their lives کہ اپنی زندگی میں وہ یاد رکھیں گے کہ فلان دن فلان موقع پہ ایک guest ایسی ایسی آئے تھے جسے میں نے یہ یہ چیزیں سیکھی تھی تو میں نے جب میری ان سے گفتگو ہو ری تھی وائس چانسلے صاحب ہمارے دوست ہیں ہمارے سینئر ہیں ہمارے قائدین ہیں تو میرا ان کے ساتھ بڑا عدب کا اور بڑا پیار کا اور ریسپیکٹ کا رشتہ ہے لیکن اب کیا کیا جائے کہ جہاں پہ قوم کی بات آتی ہے وہاں پہ میں اپنے ذاتی تعلق کو تو نہیں دیکھ سکتا کہ میں بات ہی نہ کروں اس وائلے سے تو اس لیے میں نے ان سے بھی یہی گزائش کی اور وہ تھوڑا سا ان کو اچھا بھی نہیں لگا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آپ نے پورا بیک گراؤنڈ آپ نہیں جانتے ہیں اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جانتا ہوں گا لیکن مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں کہ کیا انسپیریشن میں کہ میں اگر میں نے آپ کو بتاؤں میں ان کے ساتھ جو میرا ایکسچینج ہوا میسجز کا اور اس میں انہوں نے مجھے بتانے کی کوشی بھی کی اور انہوں نے پھر آخر کار یہ ہی کہا کہ you are entitled to your opinion اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو آپ کی opinion ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے ان سے صرف ایک دو چیزیں پوچھی میں نے ایک تو یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوا کہ ان کی جو invite تھی اس میں اقبال کا شیر جو تھا وہ لکھا گیا اور اس میں انسپیریشن آپ اقبال کی لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ مریم نواز کو کہ آپ آکے گفتگو کریں آپ یعنی اقبال کو ان کے ساتھ تو میرے خیال ہے نتھی کرنا بھی اقبال کے ساتھ زیادتی ہے کہ جس کو اقبال کا ABC کا نہیں پتا اور میں میرے خیال ہے کہ مجھے ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن اگر تین شیر بھی مریم کو آتے ہوں اقبال کے اور وہ ان کی تشریح کر سکیں تو میں اپنے تمام argument میں وہ واپس لے دوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ ان کو ان کی جو opinion ہے وہ نہیں بدلی اور انہوں نے بقاعدہ اس کو carry on کیا اور میں نے میں نے ایک دن پہلے ایک بہت سینئر جنرلسٹ اپنے دوست جو ہیں ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق مریم نہیں آ رہی ہے کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں مریم کے ساتھ جو لوگ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ گئیں تو آپ کے لئے بڑا رسک ہوگا اور خاص طور پہ اس موقع پہ کہ جب نوازشریف صاحب تشریف لارہے ہیں اور اگر اس طرح کی کوئی embarrassing situation بنی تو وہ counter productive ہوگی بہت زیادہ اور ویسے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے زیادی صاحب کو مطلب زیادی صاحب کو یہ کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب جی سی میں گئے تھے تو آپ نے اس وقت کہا جی کہ ہم نے نہیں ان کو invite کیا اور یہ ایک پنجاب گورنمنٹ کا initiative تھا entrepreneurship کے حوالے سے تو اس میں وہ آئے ہیں entrepreneurship کے حوالے سے بات کرنے کے لئے تو ہم چونکہ ہم نے مذبانی کے فرائز انجام دینے تھے تو ہم نے دیئے ہیں لیکن ہماری invite نہیں تھی تو اگر اس طرح ان کی عمران خان جیسے لیڈر کو آپ invite نہیں کر رہے تھے اور آپ اس کو ایک قسم کا اپنے آپ کو disassociate کر رہے تھے تو مریم کی دفعہ آپ direct نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے تو اب آپ politicize کیوں ہو رہے تھے تو یہ مجھے نہیں سمجھائی کہ جو جسی کی سامیہ ہے headed by our friend جناب اسکر تہدی صاحب کہ یہ پھر ایک ڈائکاٹومی آپ میں آپ کی پوری approach میں کیوں تھی کہ اس دفعہ آپ نے کہا جی کہ نہیں ہم نے نہیں بلایا اس دفعہ آپ directly بلا رہے ہیں تو میں نے پھر ان کو یہ یہی لکھا تھا کہ میں نے لکھا کہ I think she she doesn't deserve to be there what inspiration does she carry for our our students and future generations it looks more of a political decision than an academic or intellectual one کیونکہ اگر یہ intellectual decision ہو تو پھر تو ہمیں پتا چلے نا کہ یار ایک بندے کی ایک بہت بڑی contribution ہے اس کو اس لیے ہم بلا رہے ہیں مدلب کوئی کتاب لکھی ہو کوئی contribution ہو جس نے کبھی زندگی میں کتاب نہیں پڑھی جس نے کتاب والے کسی محکمے میں نوکری نہیں کی جس نے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکی ٹھیک ہے تو اس کو اب بلا کے کیا inspiration مجھے سمجھیا تھی اور دی سی کے یونیورسٹی کے students جو ہیں ان کا intellectual level میرا خیال ہے کہ کوئی اور نہیں تو کم از کم سو گناہ تو زیادہ ہوگا مریم سے ان کے سامنے آپ present کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون کو اور پھر یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے اور ان کی اکثریت جو تھی students کی انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں جائیں گے اس function میں اور اگر جائیں گے بھی تو پھر کوئی questions کریں گے تو ان کو منع کیا کہ questions بھی نہیں آپ کریں گے تو questions نہیں کریں گے تو علم تو ہی questions سے ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ علم سوال سے ہے تو اگر آپ سوال ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کا علم کیسے بڑھے گا تو یہ یہ کیسا dialogue ہے جہاں پہ آپ سوال نہیں کر سکتے اور جہاں پہ آپ بات چیت نہیں کر سکتے اور اور پھر dialogue بھی کس کے ساتھ ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرفہین کے لیے یہ اچھا ہو گیا کیونکہ یہ embarrassment ہونی تھی مریم کے لیے بہت بڑی embarrassment ہونی تھی اور جو جی سی یو کی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے ان کے لیے بھی ایک embarrassing situation بن سکتی تھی اور یہ اچھا ہو ہے دونوں کے لیے کہ وہ ہو گیا لیکن اب میری گزارش یہ ہوگی انتظامیہ سے کہ آئندہ سے درہ دیکھیں کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں اب یہ نہ ہو کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اب آپ کیپٹن سفدر کو بلانے کے لیے اب تگو دو کرنا شروع کر دیں اور اس کو کہیں کہ اب آپ آجیں تو اس طرح کے اس طرح کے جو لطیفے ہیں ان سے بہتر یہ ہے کہ آپ intellectuals کو بلائیں کم از کم میں میں اگر کسی جگہ پہ ہوں میں for example اپنے شو کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے شو میں کسی کو جو بلاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی ایک تو یہ value ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور دوسری یہ value ہے کہ جو میرے میرے جو audience ہے وہ ان کو یہ educate کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی value ان کو دے سکتے ہیں میرا audience جو ہے وہ اگر 20-15 منٹ کے لیے مجھے دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ جب اٹھے اس شو کے بعد تو اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ملنا چاہیے تو مجھے نہیں پتا کہ خیر ان کی اپنی سوچ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں آخر میں جی صرف یہ ہے کہ جو فرق حبیب صاحب نے حرکت کی ہے آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا شدید دکھ ہوئے میں پچھلے جنہ آپ کو پتا ہے کہ چار پانچ دن پہلے میں نے ڈاکٹر جعوید اکوالک صاحب کے ساتھ ایک شوک کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا crisis جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اخلاقی طور پر بہت نیچے گر چکے ہیں اور دوسری بات انہوں کہت کہ ہم بدنیت لوگ ہیں کہ اخلاقی بہران ہے اور ہماری بدنیتی جو ہے یہ ہمارے سب سے بڑے مسائل ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے آپ یہ دیکھیں میں پی ٹی وی میں تھا جب یہ شخص جو تھا یہ اس وقت آتا تھا اپنے شوز میں ہمارے جو producers ہوتے ہیں ان کی منتیں کرتا تھا کہ جی کسی نہ کسی طریقے میں شو میں ہمیں بلا لیں کوئی ایسے کر لیں وہ کر لیں اور پھر آنا شروع ہوا اور پھر یہ انصاف سٹوڈنٹس فیڈیشن اور یہ ساری چیزیں کرتے کرتے عمران خان صاحب نے جو کمالات کی ان میں سے یہ بھی تھا کئی اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بہت بڑا ایکسپویر دے دیا ٹکٹ دے دیا اور ٹکٹ کے بارے میں بھی آپ نے سن لیں دیا کہ کیسے پیجار آمیر مطین صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کیسے یہ پرادو لے کے پھر رہے تھے کہ مجھے ٹکٹ لے دیا جائے تو یہ حالت تھی اس حالت کے بعد ان کو ٹکٹ دیا گیا عمران خان کا ٹکٹ ملا تو یہ جیت گئے اور جیتنے کے بعد پھر دیکھیں پھر اتنے زبردست قسم کے لوگوں کی موجودگی کے باوجود اس طرح کے لوگوں کو منسٹری دی گئی اور منسٹری بھی کون سی انفرمیشن منسٹر آف سٹیٹ بنا دیا گیا یعنی ایک بندہ بھی آئے یا جس کو پتا بھی نہیں منسٹری کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں اور اس کو جناب آپ نے منسٹر بنا دیا اور پھر آکے اس نے وہ اپنے باتیں شروع کر دی اور آج دیکھیں جو اس نے باتیں کی ہیں یعنی انسان میں تھوڑا سا بھی اگر اظہار تشکر کی تھوڑا سی کوئی اترمک بھی ہونا تو اس کو ڈوب مرنا چاہیے اور ابھی تقریباً دو تین ہفتے پہلے تک آپ تعریفیں کر رہے تھے اس شخص کی آپ باتیں کر رہے تھے اس کی اور آج آپ اس کے گھر والوں تک پہنچ گئے ہیں آج آپ اس کی بیگم تک پہنچ گئے ہیں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو یہ کرتے تھے وہ توفے لیتے تھے اور گھڑیاں لیتے تھے اور گھڑی چور تھے گھڑ سیک یعنی آپ کے اندر اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ کچھ دن ہی انتظار کر لیتے بغیرت ہونے سے پہلے پہلے یہی وجہ ہے کہ ہمیں جوتے پڑھ رہے ہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں جو ہمیں ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوگی بھی ہے کہ ہمیں دنیا جو ہے وہ کچھ سمجھتی نہیں ہے کیونکہ آپ کا کریکٹر نہیں ہے آپ سے تو وہ خواتین اچھی ہیں وہ سنم جیویج نہ ان کو کوئی منسٹری ملی نہ کوئی وہ لیڈر تھیں آپ جیسی ان میں کیا کمی ہے آپ سے زیادہ اچھا بول سکتی ہیں آپ سے اچھا زیادہ لکھ سکتی ہیں اور آپ سے زیادہ ان کے اندر کمیٹمنٹ اور کنوکشن ہے آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ آپ نے آتے ہی گالیاں دینی شروع کر دی ہیں اپنے لیڈرز کو یہ آپ کی منافقت ہے اور یہ میں وان کر رہا ہوں یہ استحقام پارٹی جو ہے ماشاءاللہ اس کو بھی جانگی ترین صاحب کو بھی کہ یہ جو لوگ عمران خان کے نہیں ہوئے وہ آپ کے کیسے ہوں گے تو اس کو cut to size اور یہ جس طرح بھی صورتحال بنتی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں یہ اس کے حلقے کے عوام بتائیں گے الیکشن کے دوران کہ یہ اس نے کیسے باتیں کی ہیں اور کس طریقے سے باتیں کی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف باتیں کی ہیں مجھے صرف اس چیز سے غصہ ہے کہ ایک دن آپ نہیں کٹتے اور ایک دم آپ بدل جاتے ہیں یعنی آپ کے اندر کوئی commitment نہیں ہے کوئی آپ کے اندر شرم حیاء نہیں ہے کہ ایک آپ ایک پورا عرصہ ایک بندہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اور آپ بالکل deserve نہیں کرتے تھے آپ کو دس پندرہ سال ابھی دھکے اور تھڑے کھانے چاہیئے تھے پھر جا کے آپ کو کہیں منسٹری ملتی تو پھر بھی ٹھیک تھا تو یہ یہ جو صورتحال ہے یہ ہماری سیاست کا علمیہ ہے کہ ایسے لوگ آتے ہیں ایسے لوگ پھر آ کے اپنے شارٹ کٹس لگاتے ہیں اور شارٹ کٹس لگانے کے بعد پھر جمپ کرتے ہیں اور پھر جہاں پہ مقصد ملا مفاد ملا پیسہ ملا ادھر جمپ لگایا اور پھر ادھر چلے گے یہ ہے ہماری حالت اور اسی وجہ سے میں پوری دنیا میں رسوائی کا سامنہ ہے بہت بہت شکریہ آخر میں دعا کے میری حزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بن داؤں میرا فقر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پردگار ہے تو بلکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تا چاہتا ہے سپردن بطو مائے خیشرا تودانی حسابے کم و بیشرا مجھے سراکسانوں کو کل تا کے لئے جز دیجئے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ